حائزان محسرم یہ جو آپ کے اور ہمارے دنوں میں بی بی کا احترام ہے یہ کم نعمت ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے بڑی نعمت ہے ہم تو ابھی زندہ ہیں تو ہم نے نہیں سنا کہ کیا ہونے والا آگے لیکن جو سنا ہے اس میں دیکھ کے سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ بڑا خدا نے احسان کر دیا ہمارے دلوں کے اوپر ہمارے قلوب کے اوپر ہمارے وجود کے اوپر کہ ہمیں ان کا احترام سکھا دیا اب میں آپ سے ایک درخواست کروں گا آپ اپنی زندگی میں مسلسل یہ کوشش کرتے رہیں کہ یہ احترام بڑھتا رہے جو آپ کو پوائنٹ سمجھ میں آئے اپنی زندگی میں کہ میں اگر یہ عمل کروں گا نا تو اس سے بی بی کا احترام بڑھے گا اس عمل کو آپ ایک ایک کر کے اختیار کرتے رہیں اپنی زندگی میں اور اس سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا اس کو آپ کو مجھے فائدہ یہ ہوگا کہ جب ہم مریں گے اور اللہ کے فرشتوں کے سامنے جائیں گے تو ان کے سامنے فاخر سے کہیں گے کہ ہم سیدہ کے احترام کرنے والے تھے ان کے احترام میں کیا کیا کریں اپنی زندگیوں کو ان کے راستے پہ چلا ہے سب سے امپورٹنٹ یہ ہے ان کا ایک مقام ان کی عظمت ان کی ایک شان اللہ کے نبی نے بیان کی انہوں نے کسی چیز کے لیے قربانی دیئے وہ قربانی کیوں دیئے کیا سکھانے کے لیے وہ سیکھو سب سے بڑی بات تو یہی ہوتی ہے نا اور میں آپ کی خدمت میں بس آج کے لیے اتنا ہی عرض کروں گا کہ دیکھیں یہ جتنی بھی چیزیں ماضی میں گزری ہیں نبی و خدا سے لے کر آج کے زمانے تک جتنا کچھ گزرا ہے یہ کسی حدف سے ہی گزرا ہے نا مقصد سے گزرا ہے اچھا آپ روایتوں میں جا کر یہ دھون لیجئے کہ جتنی بھی سیرتِ طیبہ ہے ان سب نے اس دنیا کے اندر ان تمام تعلیمات کا مقصد کیا بیان کیا کچھ چیزیں تو دیکھیں مرنے کے بعد ظاہر ہوں گی اس دنیا میں رہتے ہوئے قیامت سے پہلے جو چیز سب سے بڑے مظہر بنے ان تمام چیزوں کا تمام سنتِ نبی آئمہ اتار قربانیہ وہ سب کیا تھا وہ ہے ظہورِ امام اس سے بڑھ کر کوئی واقعہ ہے آپ کے پاس حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے انبیاء کرام نے قربانیہ دی رسالتوں کو انجام دیا سب کو وعدہ دیا آخری نبی آئیں گے آخری نبی تشریف لائے ان آخری نبی سے لے کر باروے امام تک تمام نے یہ کہا کہ باروے امام آئیں گے یَمْ لَوْ لَرْزَ قِسْتًا وَعَضَّ كَمَا مُلِعَتْ سُلْمًا وَجَوْرًا تو آپ مثال کی طور پر اللہ کے نبی کی ذات مقدس کہاں کہ ان کی ذات مقدس وہ قربانیاں جو انہوں نے دی نتیجہ کیا نکلنے والا ہے دنیا کے اندر ظہورِ امام مولا عمیر المومنین کی قربانیاں سیدو شہدہ کی قربانیاں سب کی قربانیوں کا جو نتیجہ نکلنے والا ہے وہ کیا ہے ظہورِ امام تو میں آپ سے ایک سوال پوچھوں گا آپ نے بی بی کی ذات سے کیا سیکھا جو ظہور میں کام آئے اصلی پوائنٹ یہ ہے اصل جو چیز ہمیں کنیک کرے گی اس تاریخ سے عظیم الشان اور ہماری زندگی اور آگے کی اہلِ بیت کی تعلیمات وہ یہ پوائنٹ کنیک کرے گی مثلا کربلا سے آپ نے کیا سیکھا جو ظہور میں کام آئے گا تو میں آپ سے سوال پوچھوں گا اور دو تین دن اس کے اوپر آدائیس پیش کرنے ہی کوشش کروں گا آپ نے بی بی کی ذات سے کیا سیکھا جو ظہور میں کام آئے گا چونکہ ان سب نے اپنے قربانیوں کا نچوڑ وہاں پہ قرار دیا ہے تو آپ نے مسلسل ادھر سے سیکھنا ہے آگے کے لیے وہ آگے ظہور کا مرحلہ ہے اب میں کیا سیکھوں آپ کیا سیکھیں کہ جو بی بی کی ذات مقدسہ سے سیکھیں اور وہ ظہور میں کام آئے بغیر کسی اور تمہید کے اور جو میں آپ سے ارز کر رہا ہوں کوشش کیلئے کہ آپ بھی عمل کریں میں بھی عمل کروں اچھا ہم سب نے بی بی کی عبادتوں کو سنایا ان کی عبادتیں تھی تو ان عبادتوں میں ایک عبادت ایسی ہے جس کے بارے میں ہم لوگ آنکھیں بند کر کے یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ سنت ہے تمام انبیاء نے کیا تمام اولیاء میں تھی تمام اوسیاء میں تھی بی بی کی ذات مقدسہ جتنے لوگوں نے بی بی سے زی کا سب میں تھی وہ سب میں وہ کیا ہے اتنی سادہ سی بات ہے دیکھنے میں اور حقیقت میں بہت عظیم و شان ہے وہ کیا ہے اللہ سے آپ کا کلامی رابطہ میں چاہتا تو آپ سے کہہ سکتا تھا عبادتیں کریں میں نہیں کہا میں چاہتا تو آپ سے کہہ سکتا تھا آپ نماز پڑھیں میں نے یہ بھی نہیں عرض کیا قرآن کریم بھی کہہ سکتا تھا وہ بھی عرض نہیں کیا لیکن میں نے آپ سے کہا کہ آپ اور میں خدا کے ساتھ کلامی رابطے میں آ جائیں اچھا کلامی رابطے کا مطلب کیا ہے لفظ کے اندر ہم سب کہتے ہیں خدا حاضر ہے کسی کو شک ہے اس میں بھئی آپ کہتے ہیں خدا حاضر ہے تو خدا سے کلام کرنے میں دشواری کیا ہے اچھا یہ پورا نظام خدا کے سوا کسی اور کے ہاتھ میں ہے آپ کو کوئی خوشی ملی ہے تو کس سے ملی ہے خدا اچھا فرض کریں کوئی غم ملائے تو کہاں سے آیا ہے کوئی مہین سے آیا ہے آپ کو کوئی آسانی چاہیے تو کہاں سے ملے گی ہے باقی سب خدا نے واسطے قرار دیئے ذریعے قرار دیئے توصلات کو خبول کیا ہے یہ سب خبول لیکن اصل معاملہ کیا ہے اصل معاملہ خدا کی سب ان کی سنت کیا تھی خدا سے کلام کرتے تھے ایک پوائنٹ اگر آپ اور میں اپنی زندگی میں سیکھنا چاہیں سادہ ترین کام اپنی زندگی میں خاص لمحات بچا کے رکھیں معذر کے ساتھ ایک اسطلعہ استعمال کر رہا ہوں آج کل کی زمانے میں اس کا مطلب بہت اچھا نہیں ہوتا ہے لیکن بہرحال پھر بھی کر رہا ہوں ہماری زائی لائف میں ایک ٹائم ہوتا ہے اس کو ہم لوگ کہتے ہیں پرائم ٹائم پرائم ٹائم کا مطلب کیا ہوتا ہے سب سے اہم وقت تو یہ چینل والے پرائم ٹائم بناتے ہیں اس میں سب سے اہم ایڈوٹیزمنٹس دیتے ہیں کمانے کے لئے میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں آپ نے خدا کے لئے جو ٹائم رکھا ہے وہ پرائم ٹائم ہے یا نون پرائم ہے اگر مجھے اپنے آفیس مثلا آٹھ بجے پہنچنا ہے نعوذ باللہ نعوذ باللہ یہ کروں گا کہ میں نماز آخری وقت میں پڑھوں گا اس کے بعد تیار ہو کے آفیس چلا جاؤں گا تو کس پر کس کو سیٹ کیا آفیس جانے پر نماز کا ٹائم ہے یہ نماز پرائم ہوئی نہیں پرائم جانا تھا وہ نون پرائم اس کو فالو کر رہا ہے یہ تو خدا پرائم نہیں ہوا پھر اب آپ مجھے بتائیں آپ کی لائف کا پرائم ٹائم کونسا ہے جو بھی پرائم ٹائم ہو اس شعور کے ساتھ کہ خدا ہے میں نے اپنی زندگی کا سب سے اہم وقت تیرے لئے رکھا ہے جو میری زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ اور وقت سے بڑھ کر کوئی قیمتی سرمایہ نہیں یہ بھی عرض کرتا ہے سب سے قیمتی سرمایہ وقت آپ اپنی لائف کا سب سے قیمتی حصہ خدا کو دیں جس کو تم بہت چاہتے ہو تو مثال کی طور پر سب سے اہم وقت جو لوگوں کے لئے ہوتا ہے بہت معذر چاہتا ہوں جب نین بہت گہری ہوتی ہے نین بہت گہری ہو اس وقت کسی کو ہلاو چڑ جاتا ہے صحیح اگر آپ اپنی گہری نین خدا کے لئے قربان کر سکے تو اس کا مطلب ہے اب خدا آپ کے لئے پرائم ہے اب خدا پرائم ہے باقی کیا ہے بابی کیا بھی اچھا ہے پرائم نہیں پرائم وہ ہے تو آپ اور میں اپنی زندگی میں کیا کریں اپنی لائف کا ایک پرائم ٹائم نکالیں مشورے میں تو میں یہ کہوں گا کہ روزانہ اور کوئی کہا ہے تو میں کہوں گا روز چند دفعہ روز دو تین دفعہ مثلا لیکن کم از کم کہاں سے کم از کم روزانہ کوئی کہا مونا روزانہ نہیں کر سکتا ایک دن چھوڑکی کر لیں یہ ان کی وہ سنت ہے جس میں کوئی شبہ نہیں ہے اچھا ان کی سنت میں یہ وقت کتنا تھا اللہ کے نبی اللہ کے نبی کو جب خدا نے کہنا کہا کہ آپ یہ کریں تو کہا کہ رات کا زیادہ تر حصہ نصف یا سلس رات کا ایک تہائی حصہ صحیح اور اس کے بعد کہا اور وہ جو آپ کے ساتھ ہوں اس کا مطلب ہے خدا یہ کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی نبی کے ساتھ رہنا چاہتا ہے تو رات کا ایک تہائی اس کو خدا کو دینا ہے آپ مجھے نہیں پتہ ہی کیا ہوگا پھر کہ اگر کوئی یہ دینا شروع کر دے تو وہ نبی کے ساتھ ہو جائے گا کیا مطلب اس کا یہ مجھے نہیں معلوم لیکن مجھے اتنا پتہ ہے کہ اگر کوئی تو اس نے وہ مس کیا ہے کہ جس کے اوپر ہمیشہ افسوس کرے گا ہمیشہ افسوس کرے گا آج ہم ممکنے مجھ سے پھر کوئی کہا ہے کہ مولانا میں یہ نہیں کر سکتا تو جتنا کر سکتے ہو وہاں سے شروع کرو جتنا کر سکتے ہو وہاں سے شروع کرو یہ وہ سنت ہے جو ہمیں بی بی سے سیکھ لینے چاہیے آج اس سلسلے شہادت کی مجالز کی پہلی مجلس ہے اور میں آپ کی خدمت میں یہ چاہتا ہوں کہ کوئی ایسا کام کرے میں اور آپ کے کل جب ان کے حضور پہنچیں تو ہم یہ کہہ سکیں گے بی بی ہم نے آپ کی تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش کی دی جب میں نے اپنی زندگی میں اس بات کو رکھا ہے کہ کبھی کوئی ایک روایت پڑھتا ہوں مثلا ایک روایت میں نے پڑھی مولا آٹھ میں امام سے درود بھیجے محمد وعالمان اس پہ میں نے عمل کرنا شروع کیا اس پہ میں نے عمل کرنا شروع کیا اور عمل کرتے ہوئے مجھے بہت بڑا جو لطف آیا وہ یہ آیا کہ جب میں اب آٹھ میں امام کی زیارت کرتا تھا اس وقت جب میں شروع کر چڑھا تھا وہ عمل جب میں زیارت کرنے لگتا تھا تو میں دل میں ایک سکون اٹھتا تھا کہ میں نے مولا کے ایک فرمان پہ عمل کر لیا آج کی شب سے آپ اپنی اس عادت کو جاری کریں اور جب بھی آپ بی بی کے حضور کھڑے ہو زیارت کے لیے تو آپ کے دل میں ایک سکون ہوگا کہ میں نے بی بی کی ایک سنت پہ عمل کیا انشاءاللہ اس کی برکتیں بے پناہ نصیب ہوں اللہ نے ہمیں بہت ساری چیزیں دیئے ہیں بڑی اچھی دیکھئے یہ جو خدا نے ہمیں نعمت دیئے تسبیح کے نام سے مجھے آج ہے والدہ نے ہمیں تسبیح سکھائی تھی بچپنے میں تو وہ تسبیح پڑھنے سے پہلے کہتی تھی نیت کرو نیت کرو تسبیح مستحاب عمل ہے ایسا نیت کی ضبورت نہیں ہے باجب نہیں ہے دیکھو کہتی تھی نہیں نیت کر کے کرو تو کہتی تھی تسبیح کی نیت کرو کہ تسبیح پڑھتا ہوں بی بی فاطمہ زہرہ کے نام کی درود بے جگہ محمد وآل عمد صل علی محمد وآل عمد وآل عمد جب کوئی دنیا کو پتا ہے یہ ان کے نام کی ہے لیکن ان تحقید کرتی ہیں تھی کہتی ہیں نہیں ان کا نام لے کے کوئی کہ میں ان کے نام کی تسبیح پڑھ رہا ہوں پھر بعد میں ابھی کچھ عرصے پہلے میں دیکھا کہ بی بی کا نام لینا میرے لئے بہت سخت ہوتا تھا احترام مجھے لگتا تھا اتنی آسانی سے مجھے نہیں لینا چاہیے تو میں اب نیت کرتا ہوں سزبی پڑھتا ہوں بنت رسول اللہ کے نام کی تاکہ میں ان کے نام بار بار اس طرح نہ لوں سو سمجھ کریوں پھر لیکن برکتیں ہیں اس کے اندر بہت برکتیں آپ اس نکتے سے چھوٹے سے نکتے کو سیکھیں انشاءاللہ اس پر عمل کریں ان لوگوں کی وجود کی اگر ایک جھلک بھی ہم لوگوں کے اندر آ گئی سمجھ رہے ہیں کتنا بڑا کارنامہ ہونے والا تھا اور بھائی یہ دنیا ہے یہ دنیا ہے غفلت کی ہم سب نے قبروں میں جانا ہے ہم سب نے قبروں میں جانا ہے وہاں سوائے اہلِ بیت کے کسی کی حاکمیت نہیں ہے حاکمیت ان کی ہے یہ تو دنیا ہے دھوکے کی جگہ ہے یہاں کچھ اور بھی ہوتا ہے مہاں گوئے